اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں ماشکی دھال بلکل ڈھابا سٹائل ہے یہ بلکل یونیک طریقے سے بنے گی یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں ایک عدد پیاس چاہیے یہ میں نے باری کاٹ لیا ہے اور یہ ایک عدد ریماتر ہے بڑا ریماتر لیا ہے اگر آپ کا چھوٹے ہوں تو دو لے لیے گا ڈھو ٹیسپون لسن ڈھسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے دیکھیں ڈاڑچی نہیں ہے لونگی کالی مرچیں ڈھوڑی سی ایک باتیاں ہے یہ ون ٹیسپون پسیوی مرچیں ہے آف ٹیسپون پساوہ دھنیا ہے ون ٹیسپون نمک ہے ہاپ ٹیسپون ہلزی پاوڈر ہے سب سے پہلے ہم پیاس براؤن کریں گے پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیاس گولڈن براؤن ہونے لگی ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ اٹ کرنا ہے یہ گرم مسالہ اٹ کر دیں اس سے زیادہ آپ نے پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا اس کی کوکنگ کو سٹوپ کر دیں اس میں لسن دو تیر میرات تک اس سے بھونیں اب اس میں آپ نے یہ ریمانٹر اٹ کرنے ہیں اور یہ مسالے یہ سارے اٹ کرنے ہیں یہ تھوڑا سا کنور کیوب ہے یہ ریکھیں یہ تھوڑا سا کنور کیوب ہے یہ آدھا میں نے کنور کیوب لیا ہے ایسے اٹ کر دیں اس پوائنٹ پہ آپ نے دھو سا پانی اٹ کرنا ہے مسالہ ہونے کے لئے آپ دھو سا پانی اٹ کر لیں تاکہ مسالہ کچھا نہ رہے اس کے بعد مسالے کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے دیکھیں بہت اچھی طرح مسالے کی بھنائی ہوئی ہے اوائل بھی بلکل الگ ہو گیا اس کا اب اس میں میں دو گلاس پانی ڈالوں گی یہ پورا دو گلاس پانی ہے یہ دیکھیں یہ ماشکی ڈال ہے اسے میں نے تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ ڈیر پاو ماشکی ڈال ہے جو ہم اس میں اٹ کریں گے یہ دیکھیں اسے پورے آدھے گھنٹے بعد ہم کھول کے دیکھیں گے دیکھیں اسے ہم نے ڈھگ دیا ہے پورا آدھے گھنٹے بعد چیک کریں گے یہ ریکھیں یہ آدھا گھنٹہ ہو چک ہے اس کو 30 منٹس بعد جب میں نے اسے چیک کیا تھا تو یہ ڈال ابھی کچھی دھی 10 منٹس کے لئے اسے دوبارہ ڈھگ دیا تھا یہ دیکھیں ڈال ہو چکی ہے بلکل ڈال چکی ہے یہ دیکھیں اب اس میں آپ ہری مرچے اٹ کر دیں یہ پور ہری مرچے اسے اٹ کر لیں اب ہم اسے ڈیش آٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں ماشکی ڈال ریڈ ہو چکی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیں انشاءاللہ ایک اور ایسی پہ کس آت ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ